اسلام دوستو میں ہوں ساجد محمود تاہیر آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا بیز دوستو آج کے پروگرام میں شامل ہے جمائکہ کا ٹورسٹ ویزا اور آپ کے سوالات اور ان پر ہماری رائے تو سب سے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ پر جمائکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمبیسی کو تلاش کرنا پڑے گا ہائی کمیشن کو کانسلیٹ کو یا ورسیز مشن جو بھی ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا چونکہ پاکستان میں جمائکہ کی ایمبیسی نہیں ہے اس لیے ہمیں اردگرد کے موالک جو اڑوس پروس کے موالک ہیں وہاں پر اس کے ایمبیسی کو تلاش کرنا پڑے گا اگر کوئی ایمبیسی موجود نہ ہو اور ویزا سیکرس ملک کا کیا کرتا ہے کہ اردگرد کے موالک میں ایمبیسی تلاش کرتا ہے اور ان ایمبیسی کو بعض کو اختیار اختصر ہوتا ہے کہ ایسے والا یہاں پہ ایمبیسی موجود نہیں ہے وہ ان کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کر لیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعیکہ کے ایمبیسی کہاں پہ ہے تو ہمیں ملتی ہے چائنہ میں جماعیکہ کے ایمبیسی موجود ہے انڈیا میں جماعیکہ کے ایمبیسی موجود ہے اور جاپان میں جماعیکہ کے ایمبیسی موجود ہے چائنہ میں بیجنگ میں ہے انڈیا میں نیو دہلی میں ہے اور جاپان میں ٹوکیو میں ہے تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ملک کے پاکستانی ویزا سیکر کو انٹرٹین کرتی ہے تو اگر ہم چائنہ دیکھتے ہیں تو وہ انٹرٹین کر رہی ہے جناب کمبوڈیا کو لاوس کو نورتھ کوریا کو پاکستان کو اور ویتنام کو جب ہم انڈیا کے طرح دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ایمبیسی ہے وہ انٹرٹین کر رہی ہے بنگلہ دیش کو ملائشیا کو نیپال کو سنگاپور کو اور سری لنکا کو جاپان میں ہم دیکھتے ہیں تو ٹوکیو میں جو ایمبیسی موجود ہے جمائکہ کی وہ انٹرٹین کرتی ہے آسٹریلیا کی اپلیکیشنز کو اس کے بعد انڈونیشیا کی اپلیکیشنز کو نیوزیلینڈ فیلپائنز اور سودکوریا میں تو چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمبیسی جو چائنہ میں وہاں پر اپلائی کریں تو چائنہ میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی اس ایمبیسی سے سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ایمیل ہے اس پر اپوائنٹ لینے کے بجائے آپ فون کر کے براداست اپوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو فون نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں پلاس ایٹ سکس ون زیرو سکس فائف ثری ٹو زیرو سکس سیون سیرو اور اسی جو پروینس ہے اسی کی جو فون نمبر ہے سکس فائف ثری ٹو زیرو سکس سیون ون سکس فائف ثری ٹو زیرو سکس سیون تو ان فون نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ ریزر کروا سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ دس سے لے کے ایک بجے کا ٹائم ہوتا ہے لوکل ٹائم چینہ کا جو ہے اور یہ اپوائنٹ آپ کو ملے کی منگل، بدھ اور جمعہ کو یہ افتے میں تین دن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا پرسنل اپیننس اور انٹرویو لازم ہے جمائقہ کے ٹورسٹ ویزا کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہے آپ کا پاسپورٹ چھے ماہ تک کم از کم ویلڈ ہونا چاہیے درخواست فارم آپ نے فیل کیا ہو دو عدد تازہ فوٹوگرافز ہوں آپ کے پاس فیس ہے ان کی چار سو پانچ آر ایم بی آر ایم بی بیسیکلی یہ ان کی کرنسی ہے جو بیجنگ سائٹ میں چلتی ہے اور یہ یوان سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے بیسیکلی یہ وہ کرنسی ہے جو فورنرز یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا سی این ایسی شناختی کارٹ کی کاپی اور فلائٹ بوکنگ بزنس یا ملازمت کا ثبوت یہ آپ کی اصل کاغذات چاہیے فرض کریں آپ بزنس کا کوئی کمپنی ریجسٹریشن وہ آپ کو اصل چاہیے ہوگی یا آپ کی امپلائیمنٹ لیٹر ہے وہ آپ کو اصل چاہیے ہوگا تو یہ اصل کاغذات آپ کو پروائیٹ کرنے ہیں ہوتل ریزرویشن ہے اور مطلب اگر آپ پرسنل ہوتل ریزرویشن کروا سکتے ہیں تب بھی یا پھر کسی طور کمپنی کے ذریعے آپ ریزرویشن کروا آتے تو وہ بھی سوٹیبل ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو اریجنل چاہیے اور تین سے چھے ماہ کے آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دسویں جو چیز ہے وہ پولیس کلین سرٹیفکیٹ یعنی کہ جس کو ہم عرف عام میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ لے کے تو آپ سب سے پہلے اپوائنٹ لیں گے اس کے بعد چائنہ کا بیزہ لیں گے چائنہ جائیں گے اور وہاں جا کر یہ اپلائی کر لیں گے جماعی کا ایک بہت خوبصور ملک ہے اور ٹولزم کے لیے بڑا ایکسیلنٹ ہے اس میں جو ٹریول کرنا چاہتی ہیں تو سب سے جو بہترین مجھے روٹ نظر آیا وہ لنڈن یعنی یوکے کا روٹ ہے جو بریٹش ایر ویس پہ یا ورجن آٹلانٹک پہ آپ کینگسٹن جنا چاہیں تو یہ ایک سٹیٹ فارڈ روٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ٹکٹ بھی کافی ایکنومیکل ہوگا تو اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کے طرف مرزا شاہد کہتے ہیں میری بیٹی کا بریٹش پاسپورٹ آ گیا ہے ٹریول کے لیے اس کا آئیڈی کارڈ تو نہیں پاکستانی پاسپورٹ ہے تو کیا ہم ٹریول کر سکتے ہیں مرزا شاہد صاحب جب آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے بریٹش تو پھر آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو واپس آنے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے یا آپ کا پاکستانی ویزا چاہیے ہوگا جو انڈری ایج کا بھی آئیڈی کارڈ آج کل بن جاتا ہے کمپیٹرائز ہوتا ہے ازر گرائیہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی بندہ فیک ویزا پہ یورپ کی ائرپورٹر پہنچ جاتا ہے تو کیا ایمیگریشن کا کاؤنٹر سے پہلے اسائلم اپلائی ہو سکتا ہے اور یہ کہ فیک ویزا پر آنے کا اسائلم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اور پرانا ریفیوزل جو آلرڈی موجود ہے اس کا بھی اسائلم کیس پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں یہ بتا دیں تو ازر گرائیہ صاحب پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کو جب آپ آرائیول کرتے ہیں تو آپ کو دریکٹ آرائیول میں جانا پڑتا ہے جب آپ آرائیول میں جائیں گے تو آپ کا آمنا سامنا ایمیگریشن افیسر سے ہی ہوگا تو آپ وہاں جا کے جو ہے نا وہ اپنے ڈیکلریشن دے سکتے ہیں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو تھا ڈسٹنس ہے اور راستے میں کوئی اور آپ کو ایمیگریشن افیسر مل جاتا ہے یا راستے میں جو سیکیورٹی کا ہوتا ہے جس کے بعد آپ میں وائرس ورہ ہوگی تو وہ اسے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں اسائلم کرنا چاہتا ہوں تو میں کہاں کروں تو آپ کو بتا دیں گے تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے فیک ڈاکومنٹ کا فیک ڈاکومنٹ کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک بات میں تو بی ویری ہونے سٹاپ کو بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے بعض اے ریپورٹس پہ ریسزم ہے مثال کے طور پر انگلیش میں اور جو آپ کے براؤن کلرز کے لوگ ہیں گندمی لوگ ہیں ان میں ریسزم کسی کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے اور اگر آپ کو ریسزم کسی بندے سے سامنا ہو گیا تو آپ کا جو فیک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے اگینس جا سکتا ہے وہ انتقامی کاروائی کر سکتا ہے لیکن اگر تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فیک ڈاکومنٹ پر ٹریول کر رہے ہیں فیک ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے نہیں ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ فیک ڈاکومنٹ سے پیشہ شوال لیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسا آدھسا رنمان نہ ہو اور ریفیوزل جو ہے وہ بھی آپ کے جو اسائلم اپلیکیشن ہے اس پر بلکل بھی اثر انداز نہیں ہوتا آخر میں ہمارے بہت ہی پیارے ویورز ہیں ویور ہیں جناب تارک محمود صاحب ان کا تعلق میر برزاد کشمیر سے ہے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ ہماری جو ہیں ویڈیوز پر کمنٹس فارس کرتے جاتے ہیں تینکیو سومج جی اللہ نکی باہ